ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو اچھے سے انجوائی کرے ہوں گے تو آج پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے کھانے کے مینیو میں کیا تھا ہم نے آج کیا کھانا کھایا تو آج تو میں نے گر میں نہیں تھا کچھ بنایا تو اپنے ہزبنٹ سے میں نے کہا کہ آج ہم گر کا کھانا نہیں کھائیں گے آج ہم باہر جائیں گے اور کھانا کھائیں گے تو آج ہم آئی تھے باہر کھانا کھانے کے لیے تو آج ہم نے یہ آرڈر کیا تھا یہ بہت مزیدار کھانا تھا کیونکہ ہر روز تو ہم دیسی کھانا کھا ہی رہے تھے تو اس لیے ہم نے کہا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے تو ہم نے آرڈر کیا یہ گریوی ساتھ میں بوائل رائز اور فرائز اور ساتھ میں تھی خوبوس اور چکن ساتھ میں انہوں نے ہمیں مایو نیز بغیرہ بھی دی تھی اور سیلڈ بھی دیا تھا لیکن یہ بہت مزیدار کھانا تھا دیسی کھانا تو ہم لوگ ہر روز ہی کھا لیتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ ڈیفرنٹ بھی ٹرائے کرنا چاہیے اور یہ تھا شام کا ٹائم کیونکہ دن کو ہم نے کافی ہیوی کھانا کھا لیا تھا کیونکہ فرائز یہ سب بہت ہیوی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے شام کو کہا کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ آرڈر کرتے ہیں تو ہم ویک میں ایک دو بار لازمی باہر سے کھانا آرڈر کر لیتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی کچھ اپنے لیے بھی کرنا چاہیے ڈیلی گر کا کھانا تو سب ہی کھاتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ باہر سے بھی کھانا چاہیے ہر روز لیکن نہیں کھانا چاہیے کبھی کبھی ہی کھانا چاہیے تو ہم نے بہت مزیدار گل گپے آرڈر کیے یہ آپ کے سامنے ہیں انڈیا میں اس کو جو ہے وہ پانی پوری بولتے ہیں جب میں پاکستان میں لازٹ ٹائم گئی تھی تو میں نے بہت انجوائی کیا تھا میں نے بہت ساری پانی پوری کھائی تھی اور میں نے اس ٹائم کو بہت انجوائی کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا تھا انشاءاللہ تعالی بہت جل دوبارہ سے وہ ٹائم آئے گا تو آپ کو میں اس گل گپے کی حادث بات بتاؤں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ا ایک جو ہے پانی پوری اس میں انہوں نے نمکو بری ہوئی ہے یہ سپیشل پانی پوری ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے اور میرے ہزبین صاحب نے تو ماشاءاللہ کھانا بھی شروع کر دیا تو میں بھی اس کو انجوائے کروں گی اور بہت مزید کی ہوتی ہے ان کی پانی پوری یہ جو ہے زیادہ مہنگی نہیں صرف پانچھے درمیں مل جاتی ہے پانی پوری تو ہماری ہوت چکی تھی ہتم اس کے بعد ہم نے کی چائی آرڈر جو ہماری تھی سپیشل چائی یہ بہت ہی مزیدار تھی اور بہ ہوت ہم نے اس ٹائم کو انجوائے کی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کو انجوائے کرنا چاہیے یہ چھوڑے چھوڑے ہی لمحی ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ہی حوپس ہو آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنا ہیار رکھئے اللہ حافظ